راجستان کی نئی سرکار بننے کے بعد لمبا انتظار کرنے کے بعد اب منتری منڈل بھی کہیں نہ کہیں گھوشت ہو گیا ہے حالکہ پورٹفولیو گھوشت نہیں ہوئے پر منتری منڈل جو گھوشت ہوا ہے وہ کافی بڑے میسج دینے والا ہے کیا میسج دے رہا ہے منتری منڈل اور کیا کچھ اس پورے منتری منڈل میں لوگوں کا جو چناو کیا گیا اس کا انیلیسس کہتا ہے یہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں اس لیے اس ویڈیو کے آخر تک آپ سبھی لوگ بنے رہیے گا بجلال سرکار نے آخر کار کئی دنوں کے بعد پورا صلحہ مشورہ کر کے پورا کیندر سے ساری چیزیں بات چیت کر کے اپنا منتری منڈل گھوشت کر دیا ہے اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو منتری منڈل اتنے ویچار ویمرش کے بعد آیا کیا یہ لوگ سبھا کا چتاؤ منتری منڈل ہے کیونکہ اس منتری منڈل کا سب سے بڑا ادیش یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سادھنا تھا ایسے اس منتری منڈل کو کہ پچیس کے پچیس لوگ سبھا سیٹھیں آنے والے جو لوگ سبھا چناو ہیں اس میں بی جی پی کو ملے کیا وہ پورا کام اس منتری منڈل سے ہو پایا ہے کیا روٹوں کو منایا ہے اس منتری منڈل نے کیا نئے ویدھائکوں اور پرانے ویدھائکوں اور انبھوی ویدھائکوں کا تالمیل کیا ہے اس منتری منڈل نے کیا تمام سارے شیطروں کو تمام سارے علاقوں کو سادھا ہے اس منتری منڈل نے کیا تھاری جاتیوں کو بھی سادھا گیا ہے اس منتری منڈل سے ان ساری باتوں پر چرچہ کرنے والے ہیں لیکن اگر آپ نے ابھی تک راجستان سببات کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ترنت کر لیجئے کیونکہ ہم یہاں پر آپ کو ہر چیز کا پورا انیلیسز بتاتے ہیں تاکہ آپ کو اپنی ووٹ کری ہوئی سرکار سے جو اپیک شائع ہیں وہ پوری ہو اور آپ سمجھ پائیں کہ آخرکار سیاست میں ہو کیا رہا ہے ہو کیسے رہا ہے تو آج سب سے بڑی کروڑی سمرتھکوں میں شانتی کی لہر تب آئی انہیں اچھا تب لگا جب منتری منڈل کی شروعات میں ہی کروڑی لال مینا کا بطور کیبنٹ منتری نام آ گیا اور اس سے کہیں نہ کہیں جو کروڑی لال مینا کے بہت بڑی سنکھیاں میں سمرتھک تھے جن کو بہت گہری ناراضگی تھی کہ کروڑی لال مینا کو مکہ منتری یا پھر ڈیپیٹی چیف منسٹر نہیں بنایا گیا اس ناراضگی کو تھوڑا شانت کرنے کا پریاس کروڑی لال مینا کو کیبنٹ منتری بنا کر کیا گیا ہے حالکہ ابھی تک پورٹفولیو ڈیسائیڈ نہیں ہے لیکن ایک بات صاف اور سپشت ہے کہ کروڑی لال مینا جیسے قد کے ویکتی کو اگر منتری منڈل کی شپت دلائی ہے کیبنٹ پت کی شپت دلائی ہے تو انہیں بڑا منتری ہی بنایا جائے گا بڑا ویبھاگ ہی دیا جائے گا کیونکہ چھوٹے ویبھاگ سے ان کا قد بلکل بھی میچ نہیں ہوگا اور کہیں نہ کہیں راجستان کی کوئی بہت بڑی ذمہ داری کہ روڑی لال مینا سمحالنے والے ہیں تمام سارے سمرتھکوں کی لوگوں کی اچھا یہ ہے کہ انہیں گرہ منترالے ملے لیکن دیکھنے والی بات ہوگی کہ گرہ منترالے ملتا ہے آدھی واسی معاملات منترالے ملتا ہے یا پھر جو وہ ڈاکٹر ہیں اس کے حساب سے انہیں سواست ویبھاگ ملتا ہے کون سا ویبھاگ ملتا ہے کیا سرپرائز آنے والا ہے ہمیں بعد سپشٹ ہو جائے گی لیکن فلحال یہ کہ کروڑی لال مینا کو کیمنٹ منتری بنا دیا گیا ہے اس سے سمرتھکوں میں تھوڑی شانتی ہے نہیں تو کل تک تو عالم یہ تھا کہ اگر کروڑی لال مینا کو سممان نہیں دیا جاتا تو سمرتھک پوری طرح سے تیار تھے بی جے پی کو ہرانے کے لیے لوگ سبھاس چناو میں لیکن اب کئی نہ کئی سمرتھکوں میں تھوڑی بہت شانتی کی لہر ہوگی لیکن اصلی سممان تب ملے گا وہ بھی ایسا دیا جائے جس میں ان کا سممان ہو ابھی وہ سممان ملے گا دوسری دیکھنے والی بات سمجھنے والی بات اس پورے کے پورے منتری منڈل میں یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جو پچھلے پانچ سال بطور وپکش بھاچپا کا وپکش کا کام سارا کروڑی لال مینا نے نبھایا اس بات کو بھاچپا نے اکنالج کیا ہے اس بات پر کروڑی لال مینا کا سممان کیا ہے یہ ایک بات سمجھنے والی ہے لیکن جس بات سے کہیں نہ کہیں پاچن ہو نہیں رہا وہ یہ بات ہے کہ جائپور سے پہلے ہی تین بڑے منتری بنا دیئے گئے تھے خود مکھے منتری بھجلل شرمہ جائپور کی سانگانیر سیٹ سے آتے ہیں ودیادر نگر سے دیا گماری آتی ہے اور پاسی کے علاقے سے آتے ہیں بیروہ جو کی اوپ مکھے منتری ہیں یہ تینوں جو ہیں وہ جائپور اور جائپور گرامیڈ علاقوں سے بھائک ہیں لیکن اس سب کے باوجود بھی جائپور سے ایک اور کیبینٹ منتری بنائے گئے راجہ وردن سنگھ راٹھوڑ کو لے کر بہت چرچائے ہیں کہ جائپور کو اس بار کچھ زیادہ ہی توجہ دے دی گئی ہے لیکن کروڑی لال میڑا اور راجہ وردن سنگھ راٹھوڑ اور دیا کماری یہ تینوں اپنا سانسد پد چھوڑ کر ودھائک پد کے لئے لڑے تھے ودھائک بنے تھے اور اس لئے انہیں اسی درشتی کا سممان دینا بھی ضروری تھا اور کہیں نہ کہیں سینیورٹی کے ذریعے ان لوگوں کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے حالکہ پہلی بار راجہ سرکار میں منتری بنے ہیں راجہ وردن سنگھ راٹھوڑ لیکن کروڑی لال میڑا کو انبھو کافی ہے راجہ سرکار میں کام کرنے کا اور شاید کہیں نہ کہیں آنے والی ودھان سبھا میں وپکش کا گھراب کرنے کے لئے ان کو جواب دینے کے لئے ودھان سبھا میں اچھی پرفارمنس دینے کے لئے کیونکہ وپکش کی سنگھیا بھی از بار پہلے سے کافی ادھک ہے کہیں نہ کہیں کہ روڑی لال میڑا ایک بڑی بھومی کا نبھائیں گے اور یہ مان کے چلا جا رہا ہے کہ جتنے سارے لوگ ودھان سبھا میں ہیں اس میں سے کہ روڑی لال میڑا ہی ایسے شخص ہے جو ودھان سبھا کی پرفارمنس کو اور بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر سمجھا جائے دیکھا جائے تو بھاچپا نے ایک اور بڑا میسج دینے والا کام کیا ہے اسے بھی سمجھنا ہوگا بابو لال خراری کو منتری بنا کر ایک بہت ہی بڑا میسج دینے والا کام کیا ہے آپ سب کو اگر معلوم نہ ہو تو ہم بتاتے ہیں کہ بابو لال خراری ایک ایسے شخص ہے جو آج تک بھی کچھے گھر میں رہتے ہیں بہت سمپل جیون جیتے ہیں اس کے باوجود انہیں منتری بنایا گیا ہے یہ ایسی ایسٹی سماج کے لیے بھی ایک بڑا میسج ہے کہیں نہ کہیں ان لوگوں کے لیے بڑا میسج ہے کہ اتنا سادھارن ویکتی بھی اس سرکار میں منتری کا پد پا سکتا ہے حالکہ ایک اور انہوکری بات کی ہے اس پورے منتری مندل نے ایک اور بہت انہوکھی بات کی ہے جسے سمجھنا ضروری ہے اس سرکار میں شریف کرنپور سے جو ویدھائک پد کا چناو لڑ رہے ہیں کیونکہ شریف کرنپور ویدھان سبا میں جو ویدھائک بنے تھے وہ مرتی ہو گئی اس کے بعد واپس چناو ہو رہا ہے پانچ جنوری کو اس کا ریزلٹ آئے گا لیکن چلتے چناو کے پرتیاکشی کو یہاں پر پوری طرح سے بنا دیا گیا ہے منتری حالکہ جو ویوستہ ہے وہ یہ ہے کہ چھے مہینے تک آپ کسی بھی شخص کو منتری بنا سکتے ہو چھے مہینے کے اندر اس کا چناو کرانا ضروری ہے پانچ جنوری کو چناو ہے اور ایسے میں شریف کرنپور سے جو پرتیاکشی ہیں ان کو بھی ویدھائک بنا دیا گیا ہے ان کو بھی معاف کیجے گا منتری بنا دیا گیا ہے یہ واقعی ایک بہت ہی انہوکی بات ہے جو دیکھنے کو مل رہی ہے ان ساری تمام ساری باتوں کے ساتھ ساتھ وسندرہ کھیمے کو بھی ایجسٹ کرنے کا پوری طرح سے کام کیا ہے اور وسندرہ کھیمے سے آنے والے گجیندرہ سنگھ کھیو سر جو کی وسندرہ کے خاصم خاص منتریوں میں سے تھے پچھلی وسندرہ سرکار میں بھی وہ کیبینٹ پنیسٹر تھے انہیں بھی پھر سے موقع دیا گیا ہے انہیں بھی پھر سے منتری بنایا گیا ہے یعنی کی دو بڑے راجپوت راجعوردن سنگھ راٹھول اور گجیندرہ سنگھ شیخہ وط دونوں ہی یہاں پر منتری بن گئے ہیں